بسم اللہ میں اسے لئے آئی تھی آپ سے بات کرنے کہ عشقل کو یہی رہنے دینا یہ جنید کی پڑھائی میں کوئی خلال نہیں بیدا کرے گی عشقل کے میں کے جانے کی بات کس نے چڑھی تھی تو نے روح سانا پتہ ہے سباحت میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اتار چڑھاؤ دیکھے اچھا برا وقت دیکھا لیکن میں نے کبھی جا کے اپنے میکے میں ذکر بھی نہیں کیا اور یہاں بھی میں نے جنید سے ذکر ہی کیا کہ ایشل کو اس کے میکے بھیج دو اور ایک گھنٹے کے اندر اندر تمہیں پتہ بھی چل گیا اس نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ میکہ ہی عزیز ہے اسے وہی اس کا گھر ہے تو ٹھیک ہے اگر وہی اس کا گھر ہے تو وہیں جا کے رہے نہیں بھاوی یہ تو مناسب نہیں ہوگا آپ پلیس کچھ اور سوچیں مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا کوئی بہتر حل نکال دیں گی میں نے تو اس کے بھلے کے لیے بات کی تھی وہاں پہ رہے گی تو آسائش میں رہے گی یہاں تو اسے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تائی جان آپ جیسی رکھنا چاہیں ویسی رکھیں مجھے پر واپس مد بھیجیں بھائی ہمارے زمانے میں بھی جو لڑکے پڑ رہے ہوتے تھے ان کی اکاکی شادی ہو جاتی تھی لیکن بھووں کو گھر بھیجنے کی بات کسی نے نہیں کی تھی آپ کا بیٹا جب پیٹ دکھا کے چلا گیا تھا ہمیں تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پالا تھا مجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے میں نے جنید کو اس مقام پہ پہنچایا ہے میں اس کے مستقبل کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی میں نے اسے بڑا آدمی بنانا ہے اچھا ٹھیک ہے سباحت ایشل تم اپنی ضرورت کا کچھ سامان کمرے سے نکال کے چھوٹے کمرے میں شفٹ کر لو جب تک جنید کے امتحان چل رہے ہیں تم دن میں یہاں ہمارے ساتھ ٹائم گزارا کرو رات کو بھلے سونے چلی جائے کرنا чно شکریہ بابی اپنے میری بات رکھ لے dłک